بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو میٹھ ویڈین چینل آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایج سی ایف مینز ہائر کامن فیکٹر بہت سمپل کونسپٹ ہے موسٹلی میٹھ میں یوز ہوتا ہے اس کو ہم آج کریں گے جس کا کونسپٹ کلیر نہیں ہے انشاءاللہ اس کا بھی کلیر کرواؤں گا اس ویڈیو میں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں میٹھ ویڈین کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور ساتھ میں ہی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیجئے گا یہ ہم سیکھیں گے ہائر کامن فیکٹر جو کہ ہمارے پاس عمومن سیکنڈری کلاسز تک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور ہمیں بعض دفعہ کنفیون رہتی ہے کہ لسی ایم اور ایک سی ایف میں کیا ڈیفرنس ہے آج اس ویڈیو میں وہ ڈیفرنس کلیر کر دوں گا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تو ایسی ایف ہائر کامن فیکٹر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے پاس دو ویلیوز ہیں ٹویلو تھرڈی یہ ویلیوز کا ہم لیں گے ایسی ایف اب اس کے ٹو میتھرز ہیں ہم اس کے پرائم فیکٹر بنا لیں اس کے بھی پرائم فیکٹر بنا لیں دو ہم کامن فیکٹر نکال سکتے ہیں اور اگر ہم اس طرح سے کرنا چاہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں جو میں کرنے لگا ہوں یہ بھی ایک آسان سا وی ہے تو یہ دیکھیں دونوں ایک ہی فیکٹر پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کون سے فیکٹر پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پہلے ٹو ہم دیکھتے ہیں ٹو سیکس زار ٹو فیفٹین زار اس کے بعد ایک اور کامن فیکٹر ایسا ہے جس پہ یہ دونوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں that is تھری تھری ٹوز آر تھری فائیوز آر یہ دیکھیں اب اس کے بعد کوئی بھی ایسا کامن فیکٹر نہیں ہے کہ جس پہ یہ ٹو اور یہ فائیو ڈیوائیڈ ہوتا ہو کامن فیکٹر تو نہیں ہے لیکن الیتہ الیتہ پر یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ ہے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اب آپ کے پاس دو کامن فیکٹر جو بنے وہ ہے یہ ٹو اینڈ تھری اب آپ نے کیا کرنا ہے ایچ سی ایف کے لیے ٹو اینڈ تھری کو ملٹیپلائے کر دینا ہے آپ نے ٹو اینڈ تھری اس کو کر دیں گے آپ ملٹیپلائے تو آنسر آپ کے پاس آجے گا سیکس اور یہ ہے آپ کے پاس دونوں کو کامن فیکٹر یعنی کہ ایچ سی ایف اب یہاں سے گوڑ سے سنیے گا کہ اگر آپ نے ایل سی ایم نکالنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے لائن لے گائیں گے فردر ٹو سے اس کو کریں گے اور ٹو ونز آ ٹو آ جائے گا یہاں پہ فائیو نیچے آ جائے گا ایسے پھر فائیو پہ کریں گے اور جتنے بھی فیکٹر ہوں گے سب کو ملٹیپلائے کریں گے اسے کہتے ہیں لیسٹ کامن ملٹیپل یعنی کہ ایل سی ایم بٹ ایس سی ایف میں کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں دو کامن فیکٹر یعنی کہ جو کامن فیکٹر ہوتے ہیں ان کو لے گے ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایچ سی ایف آتا ہے ایک اور قویسن پر دیکھتے ہیں اپنا سا گوڑ سے دیکھیں سکسٹین اینڈ پوٹی اس کا ہم نے نکالنا ہے کامن فیکٹر تو میں آپ کو ڈیوین مہتر سے ہی کرا رہا ہوں آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ کامن ایک ٹو ہے جو دنوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹو ایڈز آر اینڈ ٹو ٹونٹیز آر اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا ٹو پہ اس کو ٹو روز آر فور ٹو آگیا اور زیرو کا زیرو نیچے اپتار لیں اگین ٹو پہ کامن فیکٹر اب یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹو فورز آر اینڈ ٹینز آر دیکھیں یہ اس پہ بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ایزیلی ہو گیا اب ایک اور کامن فیکٹر میرے پاس ہے وہ ہے ٹو یعنی کہ ٹو اس پہ ٹو ٹوز آر اینڈ ٹو پائیو آر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا کامن فیکٹر نہیں ہے جو ٹو اور فائیو کو ڈیوائیڈ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک ہی ہم اس کو پرفارم کریں گے یہ کامن فیکٹر میرے پاس ٹو ہے اس کے بعد ہے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیا اب ایچ سی ایف کے لیے ہم کیا کریں گے ایک اور میتھرڈی ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اسی کوئیسن کے ساتھ میں پروہ دوں گا آپ کو ٹو ملٹیپلائے ٹو ملٹیپلائے ٹو یہ جتنے بھی میرے پاس بنے ہیں یہ والے ان کو میں نے کیا کر لیا یہاں پہ ملٹیپلائے کر دیا ایک ولٹو کا سائن بھی آپ پوٹ کر دیں ٹو ٹوز آر فور اور فور کو ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں گے فور ٹوز آر ایٹ یہ آپ کا آجائے گا ایک سیئے ایک اور کوسن لیتے ہیں ہرٹی سکس اینڈ ٹو فورٹی تھری اس کا ایسی ہے فائنڈ آوٹ کریں گے ہم لائن لگا رہے دیکھیں یہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے یہاں پہ ایون نمبر ہے یہاں پہ آڈ ہے اور یہ یہ تو ٹو پہ ہوتا ہے یہ ٹو پہ نہیں ہوتا اب یہ تھری پہ ہوتا ہے دونوں نمبر دیکھیں تھری ونز آر اور تھری ٹوز آر اس کے بعد تھری ایٹز آر این تھری ونز آر اس کے بعد آپ کیا کریں گے اب دونوں پھر تھری پہ ہوتے ہیں تھری تھری فورز آر تھری ٹوز آر سکس یہاں پہ ٹو بچ جائے گا یہ ٹونٹی ون ہو جائے گا تھری سیونز آر اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا تھا کہ اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں فور اور ٹونٹی سیونز یہ دونوں کسی بھی کامن فیکٹر پہ ملٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے کوئی بھی کامن فیکٹر ایسا نہیں ہے جو ان کو ڈیوائیڈ کرتے یہ ٹو پہ ہوتا ہے تو یہ ٹو پہ نہیں ہوتا یہ 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 تھری پہ نہیں ہوتا یہ تھری بھی ہو جائے گا اس طرح سے یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو ہم ہمارے پاس جو ایسی ایف ہوگا ہمارے پاس ایسی ایف ہوگا تھری ملٹیپلائے تھری تو آنسر ہمارا ہوگا یہاں پہ نائن یہ ہے کامن فیکٹر یعنی کہ ایسی ایف نکالنے کا طریقہ یہ نائن آگیا ہمارے پاس اگر ہم اس کا ایسی ایف نکالنا چاہے تو ہم یہاں پہ اس کو فردر کر دیں گے یہاں پہ ٹو سے پھر اس کو تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہاں پہ ون اور ون نہ آئے اور جتنے بھی فیکٹر آئیں گے سب کو ملٹیپلائے کر دیں گے وہ ہمارا ایسی ایم ہوگا یہ ڈیفرنس ہے ایسی ایف اور ایسی ایم میں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں میاتی ویبن کو سبسکرائب پر لیں